بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دیفرنس بٹوین سی سی، ٹارک، ہورس پاور اینڈ آر پیم اگر آپ آٹو الیکٹریشن یا آٹو میکینک ہے یا پھر آپ کار آنر ہے تو آپ نے ان چاروں ورڈز میں سے تین ورڈز ضرور سنے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ان چاروں کو ڈسکس کریں گے کہ انجن ٹارک کیا ہوتا ہے ایچ پی یعنی ہورس پاور کیا چیز ہوتی ہے یہیں کیسے بڑھایا جاتا ہے کون سی چیز زیادہ ہونے پر سپیڈ بڑھتی ہے اور کون سی چیز زیادہ بڑھنے پر انجن پاور بڑھتی ہے یہ سب ڈیپلی ڈسکرائب کریں گے آج کیسے ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انجن کپسٹی یعنی سی سی کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئی بھی ٹو ویلر یا فور ویلر گاڑی میں انجن کی کپسٹی سی سی میں شوکی جاتی ہے سی سی یعنی کیوبک سینٹی میٹر یا والیم جو انجن میں پسٹن اپ اینڈ ڈاؤن ہو کر ایر اور فیول کے مکسٹر کو کمپریس کرتا ہے تو جہاں ایر اور فیول کمپریس ہوتا ہے وہ ایریا انجن کا سی سی کہلاتا ہے جتنا زیادہ سی سی ہوگا اتنا زیادہ انجن بڑھا ہوگا اور زیادہ پاور پروڈیوس کرے گا اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا 1 لیٹر 1.5 لیٹر یا 2 لیٹر انجن تو 1 لیٹر انجن کا مطلب 1000 سی سی اور 1.5 لیٹر مین 1500 سی سی انجن کپیسٹی ہے نیکس پاس کرتے ہیں ٹورک کی تو ٹورک بیسیکلی ٹرننگ فورس کو کہا جاتا ہے فور اگزمپل جب آپ ایک رنج کی مدد سے کوئی بھی نیٹ کھول رہی ہوتے ہیں تو جو فورس آپ اس رنج کو گمانے میں لگا رہی ہوتے ہیں تو اس فورس کو اس طاقت کو ٹورک کہا جاتا ہے اب انجن میں پسٹن اور کرنگ شافٹ کے بیٹ جو کنیکٹنگ روڈ لگا ہوتا ہے وہ پسٹن کی پاور سے ٹرننگ فورس لگاتا ہے کرنگ شافٹ پر اور کرنگ شافٹ گھومتی ہے کنیکٹنگ روڈ کی اس ٹرننگ فورس کو انجن کا ٹورک کہا جاتا ہے اب یہ جو ٹورک ہے وہ ہیوی ویکلز میں زیادہ اور چھوٹی گاڑیوں میں کم دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہیوی ویکلز ہاس کر کے ڈیزل انجن میں ٹورک زیادہ دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے لوڈ کیری کرنا ہوتا ہے جس انجن میں کنیکٹنگ روڈ کی لیندھ جتنی زیادہ ہوگی انجن کی ٹورک فگرز بھی اتنی زیادہ ہوگی اور اس انجن کا سائز بڑا ہوگا نیکسٹ بی ایچ پی یعنی بریک ہورس پاور کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہورس پاور کا تعلق ڈریکٹلی ایکسرلیشن سے ہوتا ہے کوئی گاڑی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کتنی سپیڈ سے ٹرائول کر کے پہنچی ہے یہ چیز اس گاڑی کے انجن کی ہورس پاور کہلاتی ہے جس گار میں جتنے زیادہ گیرز ہوتے ہیں اس کی ہورس پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ فرسٹ گیر بڑا ہوتا ہے اور سپیڈ کم ہوتی ہے تو ایسے ہی سیکنڈ، تھرڈ، فورت اور ففت اور سکسٹ گیر چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو ہورس پاور یعنی سپیڈ اور ایکسرلیشن بڑھتی جاتی ہے اور لاسٹ میں ہے آرپی ایم یعنی ریولوشن پر منٹ یا روٹیشن پر منٹ آرپی ایم کیا ہوتا ہے تو جو انجن میں کرینک شافٹ ہے وہ ایک منٹ میں ایک ہزار بار گھومے گی تو وہ اس انجن کا ایک آرپی ایم شو کرے گا اسی طرح اگر ایک منٹ میں یہ دو ہزار بار گھومے گی تو یہ انجن کی دو آرپی ایم شو کرے گا آرپی ایم بیسیکلی انجن کی سویٹ کو شو کرتا ہے امید ہے کہ آپ کو سی سی ٹورک ہورس پاور اور آرپی ایم ان سب کے بارے میں پتا چل چکا ہوگا اگر آپ کے اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اسی طرح گاڑی سے پتلے کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور سجس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں